السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لہوری ہنڈی روٹی ولوگز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ایک دم ٹھیک ہیں آج کے ہمارے ریسیپی ہے کھیر آئیں دیکھیں کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں پر ایک پتیلی لے لیا ہے اس کے اندر پھر ہم نے یہاں پر شامل کر دیا ہے چار ریٹر دودھ ہم نے یہاں پر کھولا دودھ لیا ہے یہ کچھا دودھ ہے آپ چاہیں تو ابلہ ہوا یا ڈبے والا جو پیکنگ میں دودھ ہوتا ہے اب وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر یہ تقریباً چار ریٹر دودھ تھا ہم نے وہ اس پتیلی کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے ابلہ آنے تک پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں چار سے پانچ ہم نے اس کے اندر سبس الائچی شامل کر دی ہے اب ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک اس میں ابلہ نہیں آ جاتا تب تک ہم اسے اس طرح سے ہی میڈیم فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو دودھ ہے وہ بہت اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے جب دودھ میں ابلہ آ جائے گا پھر یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ ایک کپ ہم نے یہاں پر چاول لے لئے تھے ہم نے ان کو دھو کر اچھے طرح سے بھی گولیا تھا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے پھر ہم نے وہ اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں چاول شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ پکنا شروع ہو گیا ہے چاول شامل کرنے کے بعد جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا پھر ہم نے جو اس کا فلیم ہے وہ بلکل لو کر دینا ہے اور پھر ہم نے اسے بلکل لو فلیم پر پکنے کے لئے اسی طرح سے رکھ دینا ہے اور بیچ بیچ میں ہم نے اسی طرح سے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو چاول ہیں وہ نیچے نہ لگیں اور یہاں پر اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں چوپ کیے ہوئے ہم نے یہاں پر اس کے اندر بادام شامل کر دیئے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر اپنی پسند کے حساب سے اور مزید ڈرائی فروٹس شامل کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اس کے اندر بادام شامل کر دیئے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم نے اسے دوبارہ سے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور پندرہ سے بیس منٹ یہاں پر اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں پھر ہم نے اس کے اندر دوبارہ سے ایک دفعہ چمچ پھیر دینا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر اب اس کو پکتے ہوئے تقریباً چالس منٹ ہو گئے ہیں اسی طرح سے بیچ بیچ میں ہم نے اس میں چمچ پھیرتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو کھیر ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم ہر پانچ منٹ کے بعد اس کے اندر چمچ اس طرح سے ہی چلاتے رہیں گے تاکہ جو چاول ہیں وہ نیچے نہیں لگیں اور جلے نہیں پھر ہم نے یہاں پر اس کے اندر یہ شامل کر دیا ہے چوپ کیا ہوا کوکونٹ وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ناریل اب ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور دوبارہ سے اسے کور کر کے ہم لوگوں نے بلکل لو فلیم پر اب ہم اسے کوک کریں گے اسی طرح سے ہم نے اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ مزید کوک کر لینا ہے بلکل لو فلیم پر اور یہ دیکھیں جی یہاں سے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئی ہیں اسے کوک ہوتے ہوئے بلکل لو فلیم پر ہم اسے کوک کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کے اندر بار بار چمچ چلاتے رہنا ہے پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں یہ چینی جب گھرگاڑی ہونا شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر یہاں پر چینی شامل کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر تقریباً ڈیر کپ اس کے اندر چینی کے شامل کر دیئے ہیں آپ چینی کی کوانٹی اپنے ذائقی کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو جس حساب سے میٹھا پسند ہے آپ چینی کی کوانٹی اس لحاظ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے طرح سے مکس کر دینا ہے دوبارہ سے اسے پکنے کے لئے رکھ دینا ہے بلکل لو فلیم پر اور یہ دیکھیں جی یہاں پر اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے کھیر کو پکتے ہوئے اور یہاں پر کھیر بہت اچھے سے پک کر ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لینا ہے اور اس کو پھر ہم نے تھنڈا کر کے سرف کرنا ہے مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مزید ریسیپیس کے لیے آپ ہمارے چینل کو پلیز لائک شئور اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں اور آپ اسی طرح سے ہماری مزید ریسیپیس دیکھتے رہیں آپ کا ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ